بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو اسلام علیکم میں ہوں تاہ شہین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل میری زمین عزیزوں سو آج یہ تاریخ ہے پانچ اپرل دوہزار چوبیس آج کی اس ویڈیو میں صرف بات کریں گے گندم اور سرسوں کے حوالے سے پنجاب اور سندھ کے اندر مجودہ صورتحال کیا چال رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اس کی پوزیشن کیا رہے گی اس حوالے سے بات کریں تو کسان دوستو اس وقت پنجاب کے اندر گندم کا جو سرکاری ریٹ نکالا گیا آپ جانتے ہیں تین ہزار نو سر پی ہے فیمان کے حساب سے جو کہ انتہائی کم ہے اگر کسانوں کے اخراجات دیکھے جائیں خادوں کے بجلی کے سارے اخراجات ملائے جائیں تو تین ہزار نو سر پی جو ہے نا گندم کا جو پنجاب حکومت نے ریٹ نکالا ہے انتہائی کم ہے دوسری جانب جو پنجاب حکومت کی جانب سے فورڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پولیسی اپنائی گئی ہے کہ ایک تو خریداری سلو بنیادوں پر کرنی ہے یعنی انتہائی کم کرنی ہے اس دفعہ ماشاءاللہ گندم کی کاش بھی بہت زیادہ ہوئی ہے اور پیداوار بھی بہت اچھی آ رہی ہے حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے گندم کی خریداری انتہائی کم ٹارگر رکھا گیا ہے تو اس لیے اگر گندم کی پیداوار بھی زیادہ آتی ہے گندم کی کراوپ بھی کاش زیادہ ہوئی ہے تو اس لیے مارکیٹ کے اندر گندم کی پوزیشن نیچے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج اگر ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو پنجاب کے اندر گندم کا ریٹ تین ہزار تین سو روپے سے لے کا تین ہزار سات آٹھ سو روپے مان تک چل رہا ہے اور ساری چھوٹے آل کو دیکھتے ہوئے اس میں آنے والے دنوں میں مزید مندی دیکھی جا رہی ہے یعنی تین ہزار بتیس سو روپے تک بھی گندم کا ریٹ فیمان کے حساب سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس لیے میری گزارش ہے اپنے کسان بھائیوں سے کسان دوستوں سے جو کسان اتحاد ہے ان سے کہ ہم سب کو مل کر احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے احتجاج کرنا چاہیے حکومتی جو مطلقہ ادارے ہیں ان سے ملنا چاہیے یہ گندم کا جو سرکاری ریٹ ہے یہ انتہائی کام ہے فرض کیا اگر یہ ہے یہ جو تین ہزار نو سو روپے نکالا ہے اس پر بھی اگر مکمل خریداری کریں تو بھی ٹھیک ہے لیکن ریٹ جو تین ہزار نو سو روپے برکران نہیں رہنے والا یہ اس سے نیچے جانا ہے تین ہزار تین ہزار دو تین سو روپے تک ریٹ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ ہمارے کسان بھائیوں کا نقصان ہے اس لیے ہم سب کو مل کر اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اب سندھ کے اندر چلے تو سندھ کے اندر بھی ریٹ تقریبا یہی چال رہا ہے مارکیٹ سندھ کے اندر بھی نیچے آ رہی ہے سندھ کے اندر بھی صورتیال ایسی ہی رہے گی لیکن اس سندھ کے اندر یہ ہے کہ ادھر تقریبا پچاس پرسنٹ سے زیادہ گندم نکل چکی ہے تو اس لیے ان کو زیادہ پریشانی نہیں ہے پنجاب کے اندر ابھی تو شروع ہو رہی ہے اس لیے پنجاب کے جو کاشتکار ہیں ان کو زیادہ پریشانی ہے گندم کے حوالے سے تو دوسری بات سرسو کے بات کریں تو سرسو مارکیٹ میں بھی مندی کا رجعان دیکھا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آگے چھوٹیاں آ رہی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر گندم کا ریٹ نیچے جاتا ہے تو گندم کا جو ہے چیز ہے نا یہ پاکستان کی بڑی فصل ہے اگر گندم نیچے آتی تو اس کا جو اثر دوسری تیردار اجناس ان پر بھی پڑتا ہے تو اس لیے سرسو مارکیٹ میں بھی آگے مندی آ سکتی ہے اس لیے خریداری کے حوالے سے احتیاط برتیں آج اگر پنجاب اور سندھ کے اندر گندم کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو سندھ کے اندر سرسو پانچ ہزار سات آٹھ سو رپیسے لے کر چھ ہزار دو تین سو رپیمان تک فروحت ہو رہی ہے اور پنجاب کے اندر بات کریں تو سرسو جو نہیں ہے چھ ہزار پیسے لے کر چھ ہزار سات آٹھ سو رپیمان تک فروحت ہو رہی ہے اگر اس چیز کو بھی دیکھیں اخراجات کو دیکھیں ساری صورتحال کو دیکھیں تو یہ بھی سرسو کا ریٹ انتہائی کم ہے پچھلی دفعہ کسانوں اور سٹاکیوں کو سرسو کے سٹاک میں کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اس دفعہ فصل جو سرسو کی کم کاشت ہوئی ہے لیکن اس کا ریٹ ابھی تو نہیں آگے چال کر مہینے ڈیڑھ مہینے دو مہینے تک بان سکتا ہے فیل حال ڈون ہے کیونکہ صورتحال جو ہے اس وقت خراب چال رہی ہے ملک کے اندر تو یہ ہے گندم اور سرسو کے حوالے سے مکمل تفصیل جو میں نے آپ کے ساتھ پنجاب اور سندھ کے اندر شیئر کی ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ